اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو کے در میں آپ دوستوں کو بتانے لگا ہوں کہ آپ سی ٹی آر کو کس طرقے سے چیک کر سکتے ہو دوستو اس سے قبل کچھ دن پہلے یعنی کہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس کے اندر میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ سی ٹی آر دراصل ہوتا کیا ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اوپر آپ کو آئی بٹن میں ایک لنک میں مل جاگا اس پر کلک کر کے آپ ڈیٹیل سے جان دیجئے پہلے سی ٹی آر ہوتا کیا ہے اب جب وہ میں نے ویڈیو بنائی تو اس کے اندر میں نے آپ کو یہ طریقہ نہیں بتایا تھا کہ آپ اس کو چیک کسے کسے کر سکتے ہو بٹ کافی زیادہ لوگوں کا یہ سوال باقی رہ گیا کہ بھائی اگر آخر سی ٹی آر چیک کریں تو کریں کیسے کیونکہ کچھ سسٹم جو ہے وہ اب یوٹیوب کا چینج ہو چکا ہے اور اب 2021 چال رہا ہے تو کافی زیادہ چیز ہیں جو ہیں وہ آگے پیچھے ہو چکے ہیں تو اس لئے آج سپیشل ویڈیو ان کے لیے ہے جو آپ سی ٹی آر دیکھنا چاہتے ہو تو اس ویڈیو کو اینڈ تک واش کر سکتے ہو آپ کو complete A to Z آپ کو یہاں پر بتانے والا ہو سب سے پہلے بتا دوں کہ آپ اپنی سکرین کو فول سکرین پر کر لیجئے فول سکرین جنے کے اگر موبائل پر کریں گے تو آپ کو اچھے سجابت دیکھے گا تاکہ میں آپ کو صحیح سے سمجھا سکوں اور آپ صحیح سے سمجھ سکیں تو چلیے موبائلی کی سکرین پر چالتے ہیں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ کو سی ٹی آر کو چیک کرنا ہے سی ٹی آر دراصل کتنے کے سمکاتا دو کے سمکاتا ہوتا ہے ایک چینل کا سی ٹی آر ہوتا اور ایک ایڈ سنس کا سی ٹی آر ہوتا ہے چینل کی چینل کی اس چینل کا سی ٹی آر چیک کرنے کے لیے آپ کو وائٹی سوڈی کر نہیں تو جانا پڑتا ہے اور یہاں پر آپ کو کرناگیا ہم اگر آپ کو عنیوائیٹ اس کرناکہ کلنا سی ٹی آر کرتا ہے جب ان آپ معاوت پر کلک کر đã بھی کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ایک آپس نے جایا ہے ریٹ پر آپ کو کلک کرناک اور یہاں پر دیکھیں آپ کا یہی ہوگا ہوتا ہے سی ٹی آر یہ والا ہے ٹو پوائنٹ سیون پرسنٹ یہ جیتنا زیادہ ہوگا اتنا آپ کے لئے اچھا ہوگا اب بات کر لیتے ہیں کہ دوسرا سی ٹی آر جو ایڈسس کب ہو کیسے جا کرتے ہیں اس کو چیک کرنے کے لیے آپ کو کرنا کیا آپ کو کروم براظر میں جانا اور وہاں پر آپ کو گوگل ایڈسس کو اوپن کر لیں تو میں اس طریقے سے یہاں پر گوگل ایڈسس کو اوپن کر لے تو میں نے یہاں پر دیشت نے گوگل ایڈسس کو اوپن کر لیا ہے آپ نے بھی کچھ چیزے سے اوپن کرنا اور اس کے بعد آپ کو کرنا کیا اوپر اگر آپ جاتے ہیں لیفت سائیٹ پہ آپ کو 3 لائنز مل جاتے ہیں اگر آپ موبائل پر کرتے ہیں تو آپ کو 3 لائنز مل جاتے ہیں ان میں پر کلک کرنا اور یہاں پر آپ کو approved ر Hii 갔ats market کو select کا لینا اس پر جانے کے بعد گئی آپ کو یہاں پر آپ کو اوپر دو آپشن ملتے ہیں یہاں پر دیکھیئے Reports کے اندر دو آپشن مل رہے ہیں ایک نیو ورزن لکھا اور ایک Go To Old Reports پیج لکھا ہوا ہے تو یہاں پر دیکھیں ایک نیو ورجن ہے تو یہاں پر جو آپ کو ابھی تک شو ہو رہا ہے یہ ہے نیو ورجن نیو ورجن کے اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پر آپ کو نظر نہیں آتا سب سے پہلے آپ کو کرنا کہا ہے اگر آپ کے پاس یہ آپشن جو ہے یہاں پر پرانا آرہا ہے تو آپ کو اس پر کلک کر لینا ہے جب آپ اس پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو دوبارہ سے Go To Old Reports پیج پر کلک کر لینا ہے تو آپ چلے جائیں گے پرانے والے پیج کے اوپر جو پرانا والا پیج تھا ہے ریپورٹ والا اب یہاں پر آپ کو کرنا گیا یہاں پر میں آپ کو دوبارہ سے بتا جاتا ہوں یہاں پر ہمیں زوم کر کے آپ کو تھوڑا سا دکھانا چاہوں گا یہاں پر لکھا ہوا ہے کلکس یہاں پر دیکھیں کلکس لکھا ہوا اس کلکس پر آپ کو کلک کرنا ہے اور آپ کے سامنے جو اوپن ہو کے آ جائے گا پرانے والا سی ٹی آر وغیرہ سسٹم یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لکھا ایمپریشن بھی آ رہے ہیں اور ساتھ دیکھیں سی ٹی آر یہاں پر یہ ہوتا ہے سی ٹی آر جو میرا بہت کم سی ٹی آر ہے اتنا تو بلکہ نہیں ہونا چاہیے سی ٹی آر جو ہے تقریبا دست تک تو ہونے چاہیے لیکن خیر جتنا بھی آپ کا ہے وہ آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں سی پی سو سی پی سی ایمپریشن ایکٹیو وغیرہ وغیرہ تو یہ ساری چیزیں آپ کو old میں مل جا گئی ہیں لیکن یہاں پر problem جو آپ دوستوں کو آ رہے ہیں وہ یہ آ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ہو سکتا ہے یہ والا option go to old والا ختم ہو گیا ہو کیونکہ آنے والے وقت میں ان feature سب کے پاس یہ ختم ہو جائے گا صرف باقی رہ گا تو یہ new version new version پر دوبارہ چلتا ہوں یہاں پر لکھا ہوا go to new reports چلی میں نے go to new reports پر میں نے کلک کیا تو یہاں پر پھر سے ہمارے سامنے new آ گیا تو آپ کے سامنے future میں permanent یہ والا ہو جائے گا یہاں پر دیکھیں CTR clicks لکھا ہوا تو ہے بٹ یہاں پر کوئی چیزیں show نہیں ہو رہی یہاں پر نیچے دیکھیں یہاں پر CTR وغیرہ clicks ہے تو نیچے کچھ بھی یہاں پر لکھا ہوا نہیں ہے تو یہاں پر ایک چیز نظر آ رہی ہے آپ دوستوں کو ایک error کر کے error نہیں ہے لیکن یہ ایک update ہے کہ یہاں پر دیکھیں looking for your YouTube data go to YouTube analytics وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سارا data YouTube کا دیکھنا ہے تو آپ کو YouTube کے analytics میں جانا پڑے گا اب یہاں پر آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے تو اب ہم چلتے ہیں اپنے پڑھانے ساری YouTube کے اندر تو یہاں پر میں دوسرے پیج کو open کرتا ہوں اور جس کے اندر میں نے اس کو open کر رکھا اپنے چینل کو یہاں پر آپ کو YouTube کے اندر آ جانا ہے desktop site کے اندر آ جانا ہے جیسا کہ آپ موبائل پر کر رہے ہیں تو اگر آپ laptop پر کر رہے ہیں تو آپ کو direct یہاں پر آپ کو لے کر آ جائے گا تو یہاں پر آپ کو ایک analytics option مل جائے گا یہاں پر دیکھیں یہاں پر انویٹس کا option ہے اس پر آپ کو click کرنا ہے تو یہاں پر آپ کے ساوسرا جو آپ میری Zoom آپ diret کرتے ہیں تو یہاں بر آپ کے سامنے اب ایک options کھلکے آ جائے گا جس میں یہاں پر لکھا ہے revenue اس revenue پر آپ کو click کرنا ہے جو آپ یہاں پر revenue پر click کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کے سامنے یہ والا page open dar کہ آ جائے گا اب یہاں پر آپ کو کرنا ہے کہ ایک سی مور پر کلک کرنا ہے سی مور پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے کافی زیادہ چیزیں اپن ہو کے آنے والی ہیں اگر آپ موبائل پر کر رہے ہیں تو آپ کو اس قسم کا شو ہوگا اگر آپ لیپ ٹاپ پر کر رہے ہیں تو آپ کو یہاں پر لائن وائز کچھ اور چیزیں بھی دکھائی دیں گی جو کہ یہاں پر موبائل پر نہیں دکھائی جا سکتی کیونکہ اس کی سکرین کا ایشو ہوتا ہے تو یہ سیٹنگ تھوڑی اسی مطلب سیم ٹو سیم وہی ہے لیکن بس تھوڑا سا یہاں پر شارٹ کٹ ہے یہاں پر دیکھئے یہاں پر لکھا ہوا یہ ایسٹی میٹر روینی ہو یہ روینی اتنا ہو رہا آر پی ام یہاں پر دیکھیں اتنا ہو رہا اور ایسٹی میٹر مونیٹائز پلی بیک اتنا ہو رہا ہے اور یہاں پر دیکھیں تو پلی بیک بیس ٹی پی ام یہاں ہے یہاں یہاں ہے لیکن ہمیں یہاں پر سی ٹی آر اپشن پھر بھی نہیں مل رہا چلی ہم کرتے کیا ہے یہاں پر دیکھتے ہیں یہاں پر مور لکھا ہوا یعنی یہاں پر دیکھیں یہ اٹھائیس ڈے کا بتا رہا ہے اٹھائیس ڈے کا ڈیٹا ہے اور اگر آپ چاہیں تو یہاں پر کلک کر کے آپ جو سیون ڈیوز کبھی آپ جہاں سے چیک کر سکتے ہیں جتنے ڈیوز کا چیک کرنا چاہتے ہیں تو سی ٹی آر بیسے کے لیے آپ کو چیک کرنا چاہتا ہے تو اس لیے سیون ڈیز کر لیتا ہوں تو یہاں پر میں دوبارہ سے کلک کرتا ہوں اسٹی میٹری روینیو بائی ویڈیو اس پر کلک کرتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آر پی ام آ رہا ہے اسٹی میٹری مانٹائز پلے بیک آ رہا ہے جو چیزیں یہاں پر نیچے آ رہے تھے لیکن یہاں پر آپ کو ایک اور اپشن ملے گا مور میٹرکس اس پر اگر آپ کلک کرتے تو آپ کو سامنے ساری ساری چیزیں اوپن ہوگی آ جائے گی جیسا کہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تھوڑا زوم کرتا ہوں یہاں پر ریوینی ویڈیو اپشن میں جائیں یہاں پر کوئی بھی سی ٹی آر کا اپشن آپ کو نہیں ملے گا یہاں پر باقی ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں آر پی ام پلے بیک اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ان پر کلک کر کے آپ چیک کرتے ہیں بٹس آپ جو سی ٹی آر ہوتا ہے وہ یہاں پر نظر نہیں آرہا تو گئی سی ٹی آر جو آپ کیوں چیک کرتے تھے میں آپ کو یہاں پر بتا دیا ہوں سی ٹی آر چیک کرنے کے اس لیے آپ چیک کرتے تھے کیونکہ بعض وقت کہتے ہیں کہ سی ٹی آر جو بڑھنے سے انویلڈ کے لیے کے ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو اس وجہ سے آپ کا جو ایٹسس ہے پرمانیٹ ڈیسیبل کر دیا جاتا ہے تو دراصل سی ٹی آر کو اس لیے یہاں پر ہٹا دیا گیا ہے کیونکہ سی ٹی آر سے کوئی یوٹیب کی رولز میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ سی ٹی آر کے بڑھنے کے وجہ سے آپ کو ایکٹیویٹی ہوتی ہے دراصل انویلڈ کے لیے ایکٹیویٹی اور چیز ہے اور سی ٹی آر کا بڑھنا تھوڑا اور چیز ہے ایکٹیویٹی وہ ہوتی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ اپنی ویڈیوز کو خود دیکھتے ہو یا پھر وہاں پر شیئر کرتے ہو جو آپ کی ویڈیوز کو بس کلک کرتے ہیں ایڈ ہی دیکھتے رہے تھے اور کچھ نہیں کرتے آپ کی ارنک بڑھانے کے لیے آپ نے ایک ٹرک اس کو تلاش کر کے رکھا ہوا ہے تو ایسا آپ کو نہیں کرنا آپ کو آرگینک ویوز لینے ہیں جو آپ یوٹی پر اپلوڈ کر دیں اور ٹارگٹیڈ عوام لوگوں جو بھی عوام لوگوں کو سینڈ کریں تاکہ وہ آپ کی ویڈیو کو واش کریں اور فائدہ اصل کریں تو اس وجہ سے آپ کا جو سی ٹی آر ہے وہ ہٹا دیا گیا کیونکہ اس سے کچھ لینا دینا اب یوٹیوب کو سمجھا رہے کہ نہیں ہے اس لئے انہوں نے سی ٹی آر کو ہٹا دیا ہو سجد ہے آنے والا وقت میں وہ ایڈ کر دیں باقی آج کی ویڈیو یہیں تک تھی اگر ویڈیو اچھی لگتے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر پہل بار آئے سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والا جو بھی لائٹس ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اور ساتھ میں اللہ حافظ